موسیقی اسلام علیکم اینڈ گوڑی ایونگ ناظرین دنیا کی گیاروی بڑی اور پاکستان کی قومی زبان اردو اسلاح کے نام پر تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے مترکات کے نام پر اچھے اچھے لفظ ختم کیے جا رہی ہیں اور حیران کن طور پر پاکستان میں مقامی زبانوں کے اشتراک سے اردو کا نیا لہجہ بنتا جا رہا ہے انگریزی ان زبانوں پر گہرہ اثر ڈالتی نظر آ رہی ہے جس کے نتیجے میں اردو کی گنتی بلکل ہی غائب ہو رہی ہے اور انگریزی کی گنتی تیزی سے اس کی جگہ لیتی جا رہی ہے رہی صحیح قصر بہارتی ثقافتی کلچر کا غلبہ نکال رہا ہے اور ہمارے بچے روز برہ کی گفتگو میں ہندی کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ہم اپنے آج کے شو میں اردو زبان کے ماضی حال اور اس کے مستقبل پر ہی بات کریں گے کہ یہ زبان کیوں ہمیں دن بدن کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ہماری آج کی جنریشن میں اس زبان کا فروغ کیوں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اسلام علیکم زائد حامد صاحب جیسے کہ آپ آج جان گئے ہوں گے کہ ہم ایک انتہائی ایسپیکٹ امپورٹنٹ جسے کہنا چاہیے بڑا ضروری جو ہماری قومی زبان اردو ہے اس پر بات کرنا چاہیں گے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں ہم نے ایک ریسرچ رپورٹ تیار کی ہے زبان اردو کے حوالے سے اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لش کر کے ہیں یہ بہت سی زبانوں کا مجموعہ ہے اس زبان کے عمر آٹھ سو سال سے زیادہ نہیں جب تحریک پاکستان اپنے ابتدائی منازل میں تھی تو اس وقت اردو سب سے زیادہ پسندیدہ زبان تھی اس نے عوام کے مابین اتحاد و اتفاق پیدا کیا یہ زبان جنوبی ایشیا برسغیر پاکو ہند پر مسلمانوں کے دور حکومت میں پروان چڑھی اردو زبان منفرد اس لیے ہے کہ اس نے عربی، فارسی، ترکی اور انگریزی کے زخیرہ الفاظ کو خوب جذب کر لیا ہے اسلامی ثقافت نے اسے ایک الہدہ پہچان دیا اور اس کو مسلمانوں میں مقبول بنا دیا برسغیر پاکو ہند میں بہت سے ایسے سواراں گزرے ہیں جنہوں نے اردو زبان میں شائری کے سبب بہت سوہرت حاصل کی مسلم قائدین اور رہنماؤں سرسید احمد خان شیخ عبد المجید سندھی علامہ اقبال، حسرت مہانی، علامہ شبلی نومانی قائدیازم نے ہندی کے مقابلے میں اردو زبان کی بے حد حمایت کی اردو پاکستان کی قومی زبان ہے اور یہ پورے ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے یہ تعلیم، عدب، دفتر، عدالت، وسیعت اور دینی اداروں میں استعمال کی جاتی ہے یہ ملکی سماجی اور ثقافتی میراست کا بھی خزانہ ہے اردو کو پاکستان کے تمام صوبوں میں سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہے یہ مدرسوں میں آلہ سانوی جماعتوں تک لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے بطور قومی زبان اردو پورے پاکستان میں اتحاد و اتفاق کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے دنیا کی دس بڑی زبانوں، چینی، انگریزی، ہندی اور ہسپانوی زبانوں کے بعد اردو دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے اسے دنیا کی کل عبادی کے چار اشاریہ سات فیصد افراد بولتے ہیں میاری اردو کھڑی بولی کے اصل بولنے والے افراد کی تعداد ساٹھ سے اسی میلین ہے جی زیادہ حمد صاحب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آٹھ سو سال پرانی زبان ہماری اپنی قومی زبان اردو وہ ہمیں دن بہ دن کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اپنے ہی ملک میں تو کیا فرمائیے گا آپ کو اس کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے کیا مستقبل نظر آ رہا ہے دیکھیں نیلم آج آپ نے بہت ہی ایک ایسا ٹوپک سیلیکٹ کیا ہے جس کا تعلق پاکستان کی بقا سے پاکستان پر جب بھی حملہ کیا جائے گا یاد رکھیے گا کہ تین اطراف سے ہوگا ایک پاکستان کے جغرافیہ پر حملہ ہوگا پاکستان کی سرزمین کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی دوسرا حملہ پاکستان کی نظریاتی اساس پر کیا جائے گا یعنی اسلام پر قرآن سنت اور شریعت پر حملہ کیا جائے گا ٹو نیشن تھیوری پر حملہ کیا جائے گا اس کو کنفیوز کیا جائے گا کہ پاکستان ایک اسلامک سٹیٹ ہو یا سیکلو سٹیٹ ہو اور تیسرا حملہ کیا جائے گا پاکستان کی شناخت پر آئیڈنٹیٹی کی اوپر اور جب پاکستان کی شناخت پر حملہ ہوگا تو وہ سب سے شدید حملہ ہوگا اردو زبان پر یہ یاد رکھیے گا بات جب قومیں زندہ ہوتی ہیں تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتی ہیں اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے اپنی زبان کو زندہ کرتی اور جب قوموں پر حملے کیا جاتے ہیں ان کو تباہ کیا جاتا ہے ان کی نظریاتی اور روحانی احساس کی جڑ کاٹی جاتی ہے ان کو اپنی کئی سو سال کی تاریخ سے دور کیا جاتا ہے ان کو اپنے دین سے اپنے تمدن سے اپنے اخلاق سے اپنی تہذیب سے دور کیا جاتا ہے تو ان کی زبانیں تبدیل کر دی جاتی ہیں یہ یاد رکھئے گا بات اچھی طرح ہم آپ کو دو مثالیں دیتے ہیں اسرائیل کی ریاست 1948 میں وجود میں آئی اور اسرائیل کی ریاست کے وجود میں آتے ہی پہلا کام اسرائیل کے فاؤنڈنگ فادرز نے یہ کیا کہ عبرانی حبرو زبان کو جو دو ہزار سال پرانی مردہ زبان ہے اور سوائے چند یہودی سکولرز کے کوئی اس زبان کو جانتا نہیں تھا اس زبان کو انہوں نے اسرائیل کی قومی زبان قرار دیا اور کہا کہ دوری دنیا میں جتنے یہودی بستے ہیں جو اسرائیل میں آ کر آباد ہوں گے ان پر واجب ہے کہ اس زبان کو سیکھیں اس کو نیشنل لینگویج کا درجہ دیا اور آج اپنی تمام تعلیم اپنا تمام نظام اپنی تمام عدلیہ اپنی تمام جوڈیشری اپنے تمام قوانین وہ عبرانی حبرو زبان میں ادا کرتے ہیں ایک مردہ زبان کو زندہ کر کے اپنی شنافت کے طور پر اسرائیل میں نافذ کر دیا انہوں نے لیکن پھر زیادہ حمد صاحب اس سے انہوں نے کیا مقصد کیا اچیف کیا وہی بات ہوں آپ کو سمجھانا ہے یہودیوں سے سیکھ لیں کا مصطب خیر کی بات انسان کو کہیں سے ملے اس کو سیکھ لینی چاہیے یہودیوں نے یہی کیا کہ جب عبرانی زبان انہوں نے اپنی قوم کا ایک نیشنل لینگویج بنا دی اپنی قومی زبان بنا دی تو کئی ہزار سال پرانا جو عبرانی حبرو زبان کا لٹریچر تھا جو تاریخ تھی جو اس کی اوپر انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی تھی جو پویٹری تھی جو ان کی ویلیوز تھی وہ سب کی سب ان کی پوری یہودی قوم سمجھنے لگی پوری یہودی قوم کی قومی زبان بن گئی ایک شناک بن گئی اس کی دوسری مثال ہم آپ کو دیتے ہیں خلافت عثمانیہ کو جب جغرافیائی طور پر تباہ کیا گیا پوری خلافت عثمانیہ کو حملے کر کے تقسیم حصے بخرے کر دیا گیا خلافت ختم کر دی گئی اس وقت مصطفیٰ کمال نے سب سے شدید حملہ جو ترک قوم پر کیا وہ ترکی زبان جو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اس کو رومن اس کو لیٹنائز کر دیا رومن رسم الخط میں انگریزی کی طور پر ترکی زبان لکھی جانے لگی نتیجہ کیا ہوا کہ ایک ہزار سال پرانی ترکی زبان جس کے اندر پورا عالم اسلام کا خزانہ موجود تھا ہماری تاریخ ہمارے دین ہمارا تمدن ہماری تفاصیر ہماری اخلاقیات ہماری کہانیاں ہماری پویٹری کیونکہ خلافت عثمانیہ کی وجہ سے پوری مسلم دنیا میں ترکی زبان بولی سمجھی جاتی تھی اس میں جو خزانہ موجود تھا انیس سو چوبیس کے بعد سے جتنے ترک آج تک پیدا ہوئے ہیں اپنی وہ ہزار سال کی تاریخ سے ان کو کٹ دیا گیا وہ اپنی تاریخ نہیں جانتے وہ صرف وہ لٹریچر اور ہسٹری جانتے ہیں جو انیس سو چوبیس کے بعد سے لکھی گئی ہے جس کی ٹرانسلیشن کر لی گئی جس کو نیا لٹریچر لکھ دیا گیا لہٰذا لیکن زیدہ حمد صاحب اگر ہم اپنے ملک میں اپنی قومی زبان اردو کو دیکھیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے نساب میں ہمارے کریکلم سے پڑھایا جا رہا ہے اردو سبجک کے طور پر ہماری نئی نسلوں کو کیا وہ کافی نہیں ہے دیکھیں آپ پہلی دو باتیں مثالیں جو ہم نے دی ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے جو بات ہم نے کہی کہ جب قومیں اپنے آپ کو زندہ کرتی ہیں تو اپنی زبان سنبھالتی ہیں اس کو زندہ کرتی ہیں جب قوموں پر حملے کیا جاتے ہیں تو ان کی زبانیں تبدیل کی جاتی ہیں آج پاکستان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ایک طرف پاکستان کے جغرافیہ پر حملہ ہے ایک طرف ہماری نظریاتی روحانی اساس پر حملہ ہے اور ایک طرف ہماری شناخت پر حملہ ہے اردو زبان آج پاکستان میں دم توڑ رہی ہے یہ ہم وان کر کے صاف بتا رہے ہیں آپ کو پاکستان میں آج نہ سرکاری سرپرستی ہے زبان کو پاکستان کی عدلیہ پاکستان کی جوڈیشری پاکستان کی حکومت پاکستان کی مسلح فواج پاکستان کا سارا میڈیا پاکستان میں تجارت بزنس فورن جتنا جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ انگریزی زبان میں پاکستان کے بچے آج اردو نہیں جانتے پاکستان کے بچے اردو نہ اردو میں گنتی کر سکتے ہیں نہ اردو کا نام جانتے اردو کوئی کتاب نہیں پڑھتے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا تمام پڑھا لکھا اشرافیہ جو الیٹ ہے جو پاکستان پر حکومت کرتی ہے وہ اردو زبان سے اتنی نواقف ہے کہ اس کے لیے اردو کا ہونا یا نہ ہونا ایک بیمانی بات رہ گئی ہے یہاں پر ہم آپ کو قائدعظم کے الفاظ سنائیں گے قائدعظم نے اردو زبان کے بارے میں کیا کہا تھا ذرا سمجھ لیں کیونکہ آج سارے لبرل فیشس بغیرد برگیڈ ہمیشہ ہر بات میں قائدعظم کو کوٹ کرتے تو ذرا یہ بھی سن لیں کہ قائدعظم نے اردو زبان کے بارے میں کیا فرمایا تھا دھاکہ میں 1948 میں اپنا جو آخری پبلک خطاب تھا اس کا اس میں قائدعظم فرماتے ہیں کوئی آدمی آپ کو غلط راہ پر ڈالنا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کا دشمن ہے دوسری اقوام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ بغیر ایک قومی زبان کے کوئی ملک آپس میں باہم یک جا نہیں رہ سکتا نہ پنپ سکتا ہے جہاں تک ملت پاکستان کی زبان کا تعلق ہے پاکستان کی زبان اردو ہوگی میں آپ کو انتباہ کرتا ہوں تمہارے درمیان ففت کولومسٹ موجود ہیں اور وہ بھی مسلمانوں کے روپ میں جن کو باہر سے امداد ملتی ہے یہ بات ذرا غور سے سنیے گا اس وقت قائد عظم نے کہا تھا کہ ہماری صفوں میں مسلمانوں کے روپ میں غدار ہیں جو باہر سے پیسہ لے کر آتے ہیں اور آپ کو اردو زبان پر کنفیوز کریں گے آپ کو کہیں گے کہ اردو کی ضرورت نہیں ہے بنگلہ کیوں نہیں ہونی چاہیے پنجابی کیوں نہ ہو سندھی کیوں نہ ہو بلوچی اس کو قومی زبان کیوں نہ بنا ہے لیکن زیدہ حمد صاحب قائد عظم کی اپنی اردو اتنی مضبوط نہیں یہی کمال کی بات ہے اتنی اردو نہیں تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اردو پر زور دیتے ہوئے وہ ہمیں نظر آئے ایمپسائز کیا اردو پر دیکھیں اسی بات سے قائد عظم کی اونر ڈگنٹی اور غیرت اور ویژن کا پتہ لگتا ہے ان کو اپنی کمزوری کا احساس تھا کہ مجھے اردو ٹھیک نہیں آتی لیکن وہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ برما سے لے کے افغانستان تک اگر مسلمانوں کو کوئی چیز جوڑ کر رکھی ہوئی ہے تو وہ اردو زبان ہے یہ اردو زبان کسی علاقے خطے یا کسی لیکن وجہ کیا ہوئی قائد عظم کی اردو آنے کا وجوہات کیا ہوئی کیا وہ برے سغیر میں نہیں رہے دیکھیں بات یہ جو اس زمانے میں بھی قائد عظم نے ساری انگریزی میں تعلیم حاصل کی حالانکہ سندھ مدرسل سے چارٹ کیا لیکن بعد میں ساری تعلیم انگریزی کی رہی یورپ میں رہے اس نظام میں گھومتے رہے بات یہ ہے کہ قائد عظم نے اس نظام کو پہلے اس نظام کا حصہ تھے اچھی طرح اس کو دیکھا انہوں نے سمجھ لیا کئی سال کانگریز کا حصہ رہے ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے رہے قائد عظم نے اپنے سٹیجز گزارے ہیں زندگی کے اور آخر میں جب وہ علامہ اقبال سے ملنے کے بعد سامنے آئے تب ان کو احساس ہوا کہ مسلمان ملت کی شناخت کیا ہے مسلمان قوم کا ملت کا عروج کیسے حاصل ہوگا اور تب قائد عظم نے مسلمان قوم کو نصیت کی کہ خبردار اردو زبان کو ہاتھ سے نہ جانے دینا اردو چلی گئی تم تباہ کر دی جاؤ گے بحیثیت ایک پاکستانی اور مسلمان قوم اور اس کے اوپر دیکھئے انڈیا کے اندر باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں اس کے اوپر مسلمانوں کی اور ہندووں کی جب انڈیا 35 میں کانگریس کی حکومت بنی تو وہاں انہوں نے اردو پر پابندی لگائی اور اپنے سنسکریٹ اور اپنے بندے ماترم ٹائپ سے اطلاع شروع کیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا اردو زبان کسی علاقے یا کسی قوم کی زبان نہیں ہے اردو زبان کو شروع کیا حضرت نظام الدین اولیاء نے یہ اولیاء کی شروع کردہ زبان ہے بڑے بڑے سکولرز کی شروع کردہ زبان ہے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے اس اردو زبان کو گرامر تیار کی زبان کا سٹرکچر تیار کیا آج جو اردو آپ پڑھتے ہیں یہ نظام الدین اولیاء کی شروع کیوی رحمت اللہ علیہ کی شروع کیوی اور امیر خسرو کی اور اس کے بعد پوری مسلم دنیا میں عربی اور فارسی کے بعد چودہ سو سال کا علمی خزانہ اگر کسی زبان میں موجود ہے تو وہ اردو زبان میں ہیں ہم ترکی اس لئے نہیں کہہ رہے کہ ترکی میں بدل گیا وہ کیونکہ جس ترکی زبان میں تھا آج اس ترکی کو پڑھنے والے ترکی میں بھی باقی نہیں بچے ہیں رسم الخط جو ہے جو اردو زبان کا جو خوبصورت کلام ہے یعنی اس کے اندر لامہ اقبال نے جو اردو میں سارا کام کیا جو اتنا سارا کام اتنے بڑے بڑے شوراں نے اتنے بڑے بڑے مفسروں نے دانشوروں نے محدثوں نے جو سارا کام کیا گیا چودہ سو سال کا آج آپ کو اردو میں سارا کام ملتا ہے اور اردو زبان کو گم کرنا اردو زبان کو ختم کرنا ایک اتنی بڑی سازش ہے آج پاکستان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سکولوں میں اردو نہیں پڑھائی جاتی اردو زبان میں ترجمے نہیں کیا جاتے زبان کے خزانے میں اضافہ نہیں کیا جا رہا حتیٰ کہ گلی محلے میں پاکستان کے آپ چلے جائیے تو اب اگر دکانوں پر بھی جو نام لکھے ہوتے ہیں جو ان کے فن لکھے ہوتے ہیں کہ جو دکان یہ کیا کام کرتی ہے ہوتی وہ انگریزی ہے جس کو اردو رسم الخط میں لکھ دیا جاتا ہے پینٹ این ہارڈ ویر سٹور میڈیکل سٹور لیبورٹری کوئی ترجمے نہیں کیے گئے جبکہ پوری دنیا کی زبانوں میں فارسی میں ترجمے کیے گئے ہیں ان چیزوں کے اپنی زبان کے خزانے میں اضافہ کرنے کے لیے دیکھیں پھر زیادہ حمد صاحب کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو سکولوں میں یا کالجز میں یا یونیورسٹیز میں اردو ایزا لینگویج کے طور پر پڑھائی جاری لیکن ٹیکنیکل سائیڈ جو ہے وہ اس طور پر یہ لینگویج ہم نہیں پڑھا رہے ہیں دیکھیں یہ ایک بہانہ کیا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے ہاں اکثر جو سو کال لیبرل ایلیٹ ہے وہ یہ بہانہ کرتی ہے کہ صاحب ہمیں انگریزی سیکھنا ضروری ہے تاکہ دنیا میں ہم کمپیٹ کر سکیں ٹیکنیکل سائیڈ ہے میڈیسن ہے میتھمائٹکس ہے ساری ٹیکنالوجی تو کیا وہ ٹھیک نہیں ہے کیا ان کا یہ آرگیمنٹ ٹھیک نہیں ہے کیا واقعی میں انٹرنیکٹر لیول پہ کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو انگلیش کی ضرورت نہیں پڑھتی وہ آرگومنٹ درست ہے ہم ایگری کرتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے جو پاکستان کے جوڈیشری ہے جو پاکستان کا عدلیہ ہے جو ریاست کے درمیان خطو کتابت ہوتی ہے پروونسز میں اور صوبوں میں جو پاکستان کا اوتھ لیا جاتا ہے نیشنل اسیمبلی میں اور پارلیمنٹ میں اس کو انگریزی میں ہونے کی کیا ضرورت ہے بات یہ ہے کہ جو آدمی یہ آرگومنٹ دیتا وہ ہے اپنے سٹیٹ لیول پہ جو ہے اپنی قومی لینگویج میں ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے دس زبانیں سیکھنا اچھی بات ہے لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ اپنی زبان بھول جاؤ جس میں تمہارے اپنے خزانے رکھے ہوئے ہیں دنیا کی سب سے کنفیوزڈ قوم آج پاکستان ہے ہم سوچتے اردو میں ہیں ہمارا سارا سرکاری کام انگریزی میں چلتا ہے اور ہم لکھتے رومن اردو میں یہ ایک نیا خطرناک فتنہ جو پیدا ہوا ہے رومن اردو کا کیونکہ ہمارے بچوں کو اردو میں ٹائپنگ سکھائی نہیں جاتی اردو میں لکھنا یہ جانتے نہیں ہے سوچتے یہ ساری فکر ساری سوچ اور آج کل ٹیکسٹوں اور ایس ایم ایس نے آج کمپیوٹر کے اوپر فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ کیونکہ انگریزی آتی نہیں ہے انگریزی میں سوچ نہیں سکتے لکھ نہیں سکتے بول نہیں سکتے لہذا سب کچھ اردو میں سوچتے ہیں لیکن لکھتے انگریزی آلفابیٹ میں جیسے ترکی کے بچے لکھتے ہیں لیکن زائد حمد صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ملک میں سٹیٹ میں جیسے آپ نے کہا کہ جوڈیشل لیول پر جو اوٹس لیے جا رہے ہیں پریزیڈنچل لیول پر وہ اردو میں نہیں ہے وہ انگلیش میں لیکن فیس بک اردو میں آ گئی ہے اردو لینگویج میں فیس بک کو جو ہے لانچ کر دیا گیا دیکھیں بات یہی ہے کہ کچھ لوگ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں لیکن بات جو کہنے کی ہے کہ ریاستی سطح کے اوپر اردو کو تباہ کیا جا رہا ہے انڈیا میں ہندی زبان ہے پورا ہندو جو ہیں بڑے لکھے جتنے بھی پڑھے لکے انڈینز ہیں آپ دیکھیں گے یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ ہندی زبان کو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں ترجمے کر رہے ہیں ٹیلیویجن کے لیے انہوں نے دوردرشن کا لفظ نکالا ریڈیو کے لیے آکاشوانی کا لفظ نکالا ہم نے کوئی اردو زبان میں ترجمے نہیں کیے کوئی ٹرانسلیشنز نہیں کی کہ ہم پوری دنیا کے خزانوں کو اردو میں ترجمہ کریں حیدرباد دکن میں عثمانیہ یونیورسٹی میں جہاں پہ قائج آزم بھی جا کے خطاب کیا کرتے تھے اور وہاں میں سنا ہوں گا ایک کوٹ آپ کو قائج آزم کا وہاں پر تو باقاعدہ میڈیسن اور انجنیرنگ کو بھی اردو میں ترجمہ کر لیا گیا تھا باقاعدہ کام کیا گیا تھا اور جب 47 میں انڈین آرمی نے وہاں حملہ کیا تو ہماری لائبریریز جلا دی ہماری کتابیں جلا دی پورے خزانے جو ٹرانسلیٹ کیے گئے تھے اردو زبان میں سب ختم کر دیے گئے اور پاکستان بننے کے بعد کوئی کام دوبارہ اردو کو زندہ کرنے کے لیے نہیں کیا گیا ایک یہاں کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں دیکھئے اگر آپ دین بھی اسلام بھی آج کل کے بچے ہمارے ان سے کہو کہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے تفصیل کیوں نہیں پڑھتے تو وہ انگریزی کی تفصیلیں پڑھتے کیونکہ ان کو اردو آتی نہیں ہے دین سے اپنے تو قیاجعظم نے یہاں پہ یہ بات فرمائی تھی کہ جب میں انگریزی زبان میں لفظ مذہب سنتا ہوں تو اس زبان اور محاورے کی روح سے میرا ذہن لا محالہ خدا اور بندے کے پرائیوٹ تعلق انگریزی زبان میں ہماری اسلامی اسطلاحوں کا ترجمہ کیا ہی نہیں گیا آپ تقوی کی ترانسلیشن گاڈ فیرنگ نہیں کر سکتے آپ جہاد کی ترانسلیشن ہولی وار نہیں کر سکتے یہ بڑے بڑے وہ مفہوم ہیں حیاء کا شرم کا برکت کا یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ترانسلیشن انگریزی میں ہے ہی نہیں کیونکہ شرم حیاء ہے ہی نہیں اس قوم میں لہذا ان کے پاس انگریزی کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے جو ایکسپلین کر سکے ان عربی کی اسلامی اور اردو کی اسطلاحات کو بات یہ ہے کہ جب آپ انگریزی میں اپنا دین اپنی تاریخ اپنا تمدن پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے بیڑا غرق کریں گے اقبال کو ذرا انگریزی میں پڑھیں نا شکسپیر کو پنجابی میں پڑھ کے دیکھیں شکسپیر کیسا لگے گا آپ کو بات یہ ہے تو پھر زیادہ ہمیں سب آخر پہ اگر ہم دیکھیں اردو کی پروموشن کے حوال تو ہمیں کیوں اپنی یونیورسٹیز میں اپنی لٹریچر میں شکسپیر کو پڑھانا ایک پرائیڈ سمجھا جاتا ہے اور علامہ اقبال کی جو نظمیں ہیں ان کا جو عدب ہے وہ پروموٹ نہیں ہوتا ہم آپ پرزیر ہمیں بڑی تکلیف میں بات بتائیں کہ پاکستان میں سوشل سائنسز کو ختم کیا جا رہا ہے کئی کالجز ہیں یہاں پر جہاں پہ اردو کا ڈپارٹمنٹ بند ہو گیا ہے کہ بچے داخلہ نہیں لے رہے یونیورسٹیز میں ہم اردو میں کوئی داخلہ نہیں لیتا جس کو کہیں داخلہ نہیں ملتا وہ صرف ٹروٹل پورا کرنے کے لئے اردو میں آ جاتا ہے اور جو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ جس طرح پاکستان کے جغرافیے پر حملہ ہو رہا ہے جس طرح ہمارے اسلام اور شریعت اور دین پر حملے کیا جا رہے ہیں اسی طرح اردو زبان پر حملہ ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ بے شرمی کے آخری حدیں پار کر دی ہیں ہماری ریاست میں اربوں روپے کے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں اردو کو ترقیات ترقی دینے کے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں ادارے بنے ہوئے ہیں ادارہ فروغ اردو بنے ہوئے ہیں لیکن پاکستان میں اردو دم توڑ رہی ہے آخری سان سے لے رہی ہے ہمارے ہاں تو ایون یونیورسٹیز کے نام قائد اعظم محمد علی جنار یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے نام دیے گئے ہیں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اگر ہمیں کہا جاتا تھا بچپن میں کہ اگر تم نے اپنی انگریزی ٹھیک کرنی ہے سب سے خوبصورت کوئینز انگلیش اگر سیکھنی ہے تو بی بی سی دیکھو بریٹش میڈیا کو دیکھو وہ اتنی ساف انگریزی بولتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ایک شنافت ہے ایک پہچان ہے جس کے ذریعے وہ پوری دنیا تک اپنی آواز بھی پہنچاتے ہیں اپنی تہذیب بھی پہنچاتے ہیں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اردو کا بیڑا غرق کر کے تم نے ہندی کو اور اس میں دوسری انڈین گانے اگر شامل کرنے تو پاکستان کی خبریں اور پاکستان کا میڈیا دیکھو تاکہ بچی کچھ زبان جو تمہاری رہ گئی ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے دیکھیں یاد رکھے گا ایران ہم ترکی گئے پورا ترکی لاکھوں ٹورس ترکی میں ہر سال آتے ہیں لیکن آپ کو کوئی روڈ سائن ترکی میں کوئی سائن کوئی دکان کے باہر کوئی چیز آپ کو انگریزی میں یورپین لانگوجز میں نہیں ملتی سب کچھ آپ کو وہاں ترکی زبان میں ہوتا ہے یہ غیرت ہوتی ہے قوم کی کہ آؤ تم ہماری زبان سیکھو ہمیں کیا پڑی ہے تمہاری زبان سیکھتے پھرے تم آؤ ہماری زبان سیکھ یہ ایک سیمبل ہوتا ہے ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں کہ تم ہماری زبان سیکھو اور ہم سے بات کرو عرب دنیا کے اندر کم از کم یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پوری عرب دنیا میں چلے جائیے انہوں نے اپنی عربی زبان بچپن سے وہ بچوں کو عرب لکھنا عربی ٹائپ کرنا عربی پہ ایس ایم ایس یہ سب کچھ پوری عرب دنیا میں چلتا ہے آپ اگر موبائل فون بھی خریدتے ہیں اس کے ساتھ جو بروشر ہوتا ہے اس کے اندر عربی کے اندر ساری ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں بتاتے ہیں کہ فون پہ آپ ایون چائنہ میں وہ اپنی لینگویش کو پروٹ کر رہے ہیں ایران ہو گیا کوئی مول آپ اگر فرنچ فرانسیسیوں سے ان کی زبان لے لیجئے پھر وہ فرنچ نہیں رہیں گے they are so jealous of their language آپ فرانسیسی کو انگریزی آتی ہوگی آپ اسے انگریزی میں بات کریں گے وہ آپ سے بات ہی نہیں کرے گا وہ آپ سے فرنچ پہ بات کرے گا یا آپ خاموش رہے ہیں یہ رستہ نہیں بتائے گا آپ کو آپ کا بیڑا گھرک ہو جائے گا but he will not talk to you جب تک کہ آپ اسے فرنچ پہ بات نہیں کریں گے یہ قومی غیرت ہوتی ہے اور بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ہمارے حکمات ہمارے ہاتھ تو روڈ سائنز بھی زائد حمید صاحب آپ صرف انگریزی میں لگنا شروع ہو گئے ہیں اردو میں نام ہی غائب ہو گئے جو بیچارے انگریز نہیں پڑھ سکتے وہ کہاں جائیں گے یہ شرم سے ڈوب مرنے کی مقام ہمارے ہاں ڈرائیور 90% جاہل ہیں بیچارے پڑھ لکھ سکتے نہیں ہیں سارے روڈ سائنز انگریزی میں ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ان کو نے پڑھا کیوں نہیں کہ سپیڈ لیمٹ کتنی ہے اور لیف پہ جانا ہے رائیڈ پہ جانا ہے کیونکہ سارے روڈ سائنز انگریزی میں لکھے ہوئے ہیں گاڑیوں کی نمبر پیٹس انگریزی میں جیسے آپ نے کہا ہمارے بچے ایک دو تین اردو میں لکھی نہیں سکتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اردو کی گنتی کیا ہوتی ہے اور ساری انگریزی میں ون ٹو ٹری لکھا جاتا ہے یہی ہم عرض کر رہے ہیں آپ کو کہ اردو زبان دم توڑتی جا رہی ہے اگر اردو زبان تباہ ہو گئی پاکستان سے تباہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک زبان محصے محروم ہو جائیں گے نو سو سال پرانی آٹھ سو سال پرانی اسلامی شناخت گم ہو جائے گی ہماری آئندہ آنے والی نسلیں نہ اقبال سے واقف ہوں گی نہ ہماری تاریخ سے نہ تمدن سے نہ دین سے یہاں پر سارا کریڈٹ جاتا ہے دینی مدارس کو پورا کریڈٹ دینی مدارس کو ہم یہاں پہ دیں گے کہ ان میں اعلی تعلیم تک ماسٹرز کے لیول تک جو تعلیم دینی مدارس میں ہوتی ہے وہ اردو میں ہوتی ہے اگر اردو زبان آج کہیں بچی ہوئی ہے تو صحیح معنوں میں صرف دینی مدارس نے بچایا ہوا ہے ہمارے انگریزی سکولوں نے تو اردو کا قتل عام کیا لیکن پھر وہ بھی وہ بھی ایک ایکسٹریمیزم نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے بلکل باقی لینگویج اس کو بلوک کیا ہوا ہے ہم اس ایسپیکٹ پر مزید بات کریں گے ناظرین سٹے ویڈا سویل بھی رائیٹ بیک اپر شورٹ بریک ناظرین ہم آج بات کر رہے ہیں اپنی قومی زبان اردو کے حوالے سے کہ آٹھ سو سال پرانی زبان اردو کیا آج اس کا مستقبل ہمیں خطرے میں نظر آ رہا ہے کیا ہماری آج کی نسل کو صحیح وہ ایکسپوزر مل رہا ہے اردو کی جانب ان کی وہ دلچسپی نظر آ رہی ہے جو کہ ہونی چاہیے زائد حمد صاحب اگر اردو پر ہم بات کر رہے ہیں ہم مدارس تک پہنچے کہ مدارس جو ہیں وہ جسٹیفائنگ بھی نظر آ رہے ہیں اردو کے ساتھ تو وہ بھی ایک ایکسٹریمزم نظر آتی ہے کہ وہاں پہ اردو بلکل بے شک پڑھائی جا رہی ہے یہ اچھا ایسپیکٹ ہے لیکن باقی چیزوں کو شٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے باقی لینگویجز کو شٹ ڈاؤن کرنا کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں موڈریشن ہونا بڑا ضروری ہے کہ اپنی زبان کو بھی فخر کے ساتھ سکھایا جائے اپنی اولادوں کو اور ان کو اس میں پورا عبور ہونا چاہیے بر ایڈا سیم ٹائم ان کو باقی لینگویجز سے بھی ان کو روکنا نہیں چاہیے دیکھیں ہمارے انگریزی سکولوں میں کیا ہو رہا ہے کیا یہاں پہ ایکسٹریمزم نہیں ہے بات یہ ہے کہ پورا معاشرہ ایکسٹریمزم پہ انگریزی سکولوں کے اندر تو اردو کو بیزت کیا جاتا ہے ہم جب چھوٹے تھے تو باقی لینگویجز جب کسی کو گالی دینی ہوتی تھی تو کہتے تھے یہ سخت بدتمیز آدمی اردو میڈیم ہے یعنی یہ باقی لینگویجز پہلے تو یہ گالی بنائی گئی اردو میڈیم کہہ کے اس کو گالی دو یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد بچوں کے ذہنوں میں پوری باقیدہ ٹیلی ویجن پر کارٹون چلا کرتے تھے باقیدہ ٹی وی کے اوپر پروگرام چلتے تھے جس کے اندر گالیاں بنا دی گئی تھی کہ بدتمیز اردو میڈیم یعنی ایک نسل کو سکھایا گیا آہستہ آہستہ کہ تم نے اردو زبان نہیں جائے نا کیونکہ اردو کے بدتمیز ہوتے ہیں لوگ لہذا تم نے انگریزی سیکھ نہیں ہے موٹیڑا کر کے اب یہ ہمارے آج کل کے جتنے بھی سکول ہیں سارے ان میں کسی بچے کو مجھے بتائیے اردو آتی ہے اور وہی امرز کر رہے ہیں بات مسئلہ صرف اردو کا نہیں ہے جب آپ اردو زبان گم کرتے ہیں تو اپنا دین بھی گم ہو جاتا ہے آپ سے آپ کی تاریخ گم ہو جاتی ہے اقبال گم ہو جاتے ہیں اور اسی لئے آج ہمارے بچے اقبال سے واقع نہیں اقبال کا ایک شیر اٹھاتے ہیں مشکل لگتا ہے چھوڑ دیتے ہیں اب کرنا کیا ہے سوال یہ ہے لیکن سائدہ آمین صاحب اس سے پہلے کیا وجہات ہے کہ تحریک پاکستان کے وقت جو ہمیں سرسید صاحب نظر آتے ہیں وہ اردو کی بجائے انگلیش لینگویج کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آئے انہوں نے پھر اس وقت اردو کو کیوں نہیں پروموٹ کیا انگلیش کو انہوں نے پروموٹ کرنے کی کیوں بات کی کہ مسلمان کو کامیابی کے لئے انگریزی سیکھنی ہے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھئے گا سرسید نے جس وقت کام شروع کیا اس وقت مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تھی اور انڈیا پر انگریزوں کی حکومت آئی تھی اور اختیار اور اقتدار ان کے پاس تھا جنہوں نے رات و رات مسلمانوں کو جاہل قرار دے دیا تھا مسلمان سولہ جماعتیں پڑھتے تھے مدرسے میں ملا فاضل عالم فاضل کی ڈگری ہوتی تھی پوری دنیا کے علوم مسلمانوں کے پاس ہوتے تھے لیکن انگریزوں نے کہا کہ آج سے وہ شخص جو انگریزی نہیں جانتا اس کو انگریزی بکس میں ڈاکمنٹس میں جاہل لکھا جائے گا اور پوری مسلمان ملت ہنڈرڈ پرسن لیٹرسی ریٹ تھا مسلمانوں میں انڈیا میں سو فیصد ہر مسلمان بچہ پڑھا لکھا ہوتا تھا اپنی تاریخ اپنے دین اپنے تمدن سب کچھ جانتا تھا اوور نائٹ سب کو جاہل قرار دے دیا گیا اس وجہ سے سرسید نے کہا کہ اب مجبورا انگریزی سیکھو لیکن ساتھ ساتھ اردو زبان کی ترویج میں سرسید اور اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں جو ایٹین ففٹی سیون کے بعد سے لے کر نائٹین ففٹی سیون کے نوے سال ہیں یہ اردو کا گولڈن پیریڈ ہے سنہرہ دور ہے ایک سے ایک شاندار اردو لکھنے والے اردو بولنے والے اس دور میں پیدا ہوئے انکلوننگ اقبال ہمسیل اور جس کو اردو آتی ہے اچھی اس کو نوے فیصد فارسی بھی آتی ہے اور ساٹھ فیصد عربی بھی آتی ہے اور کئی ہزار کم از کم چھ ہزار الفاظ اردو زبان میں ایسے ہیں کہ جو ترکی میں بھی شامل ہیں یعنی جراب، موزہ، چائے، پردہ، شیش کباب یہ سب کچھ جو ہیں یہ ترکی کے الفاظ ہیں جو اردو زبان میں آئے ہوئے ہیں اور فارسی بھی ہمیں سے بھی سیاراتی ہے تو جو شخص اگر اردو اچھی جانتا ہے اس کے لیے فارسی، عربی اور ترکی سیکھنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے اور جو مسلمان یہ چار زبانیں جان جائے وہ چائنہ سے لے کر مراکو تک مسلم دنیا میں ہر مسلمان سے آپ اس میں رابطے کر سکتا ہے بات کر سکتا ہے، تعلق قائم کر سکتا ہے یہ وہ شاندار سٹرنٹ ہے اردو زبان کی کہ اس نے اپنے اندر اسی لیے اس کو اولیاء نے شروع کیا تھا کہ پوری مسلمان دنیا سے الفاظ لے کے، گرامر لے کے اردو میں شامل کی گئی آپ جب اردو اچھی اردو پڑھیں گے تو آپ عربی بھی پڑھ لیں عربی آپ کے لئے آسان ہو جائے گی فارسی آسان ہو جائے گی اور آپ کے لئے ترکی آسان ہو جائے گی اور یہی مسلم بلوک ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے زائد حمد صاحب کے فارسی اور عربی کا جو ہمیں نظر آتا ہے انفوینس اردو زبان میں اس سے اردو زبان خود اٹسیل جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے اردو زبان ریچ ہوئی ہے دیکھیں اردو کی جو جو پیرنٹ لینگویجز ہیں جس سے اردو بلڈ ہوئی ہے وہ ترکی عربی اور فارسی ہیں ان تین زبانوں کے امتزاد سے اردو بنی ہے اور اردو زبان میں اگر کیونکہ فارسی میں ایران میں جس طرح مثال کے طور پر پچھلے وہ ایک پہت بڑا دپارٹمنٹ ان کے پاس موجود ہے کہ جہاں پوری دنیا میں جو سانٹیفک ریسرچ پیپرز لکھے جاتے ہیں ان کو وہ فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں آج دنیا میں جو مسلمان دنیا میں اگر ریسرچ پیپرز کلی لکھے جا رہے ہیں تو وہ ایران میں لکھے جا رہے ہیں چونکہ ان کے پاس وہ علمی خزانہ ہے جس کو وہ فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں فارسی میں کام کرتے ہیں فارسی میں ریسرچ کرتے ہیں تو اردو زبان کے لیے اپنے آپ کو رچ کرنا اپنے آپ کو امیر بنانے کے لیے آپ کو نئے الفاظ ایجاد کرنے کے لیے ایران کے ساتھ فارسی کی اور عربی زبان کی اسطلاحیں موجود ہیں آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ صرف ان کو لے کر آ جائیں اور اردو میں نافذ کر دیں تو پھر اب زائد حمد صاحب جہاں پہ آج آپ کھڑاوا دیکھتے ہیں جو ہمیں اردو زبان پاکستان میں نظر آ رہی ہے جو ہماری آج کی نسل ہے آپ کے اپنے مطابق جو آج کل ہمیں ایس ایم ایس اور ٹیکسٹنگ کے تھرو ہماری جو زبان کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے اس کو اور مزید بگاڑا جا رہا ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج میں ٹیکنالوجی کی اس بھرمار کو دیکھتے ہوئے آپ کیا ریکمنٹ کریں گے کس طرح سے اردو زبان کو زندہ کیا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکاری سرپرستی لازم ہے اردو زبان کو آپ لازم کر دیں سرکاری تمام کورسپانڈنس میں آپ کے ریاست کے تمام کام آپ کے پارلیمنٹ کے جتنے کام آپ کی عدلیہ کے جتنے کام ہیں آپ کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ سیشن کورٹ کے یہ سارے کام اردو میں ہو سکتے ہیں کوئی ٹیکنیکل کام اس کے اندر نہیں ہے کوئی انجنیرنگ ماہتمائٹیکس اور سائنس ان ٹیکنالوجی یہاں نہیں اپلائی ہو رہی یہ عام گفتگو ہے اور ہمیشہ ایٹین ففٹی سیون سے پہلے یہ سب کچھ پچھلے چھے ایک ہزار سال اندوستان میں فارسی زبان میں ہوتا رہا ہے آج بھی آپ کا لینڈ ریکارڈ جتنا بھی ہے جتنی فرد نکال جاتی ہے گرداؤریاں بنائی جتنے بھی ڈاکمنٹ آپ کی لینڈ ریکارڈ کے ہیں آج بھی فارسی کے ہی چل رہے ہیں سارے آپ کی عدالتی نظام کے اندر آج بھی فارسی کی اسطلاعیں استعمال ہوتی ہیں مگر صرف چونکہ خانون انگریز کا تھا لہذا انگریزوں نے لاکہ اوپر سے مسلط کر دیا تو آپ پہلا کام تو یہ کریں کہ ریاستی سطح کے اوپر اردو کو لازم اور واجب کریں پاکستان آرمی سے بھی ہم کہیں گے کہ آپ پاکستان آرمی کے اندر ساری خطو کتابت اور رسپانڈنس اردو میں کریں اس کے لئے آپ کو اب پہلی جماعت سے لے کر ہر سکول کیلئے کمپلسری کریں کہ بچوں کو اردو کی ٹائپنگ سکھائیں اردو کے رسم الخط سکھائیں لکھنا سکھائیں بچوں کو لازم کریں کہ تم نے روز دس صفحے اردو کے لکھ کے لانے تاکہ تمہاری ہینڈ رائٹنگ خوبصورت ہو تاکہ تم اردو ٹائپ کرنے کے خانے لیکن ہمارے کرکیلم میں اتنے لیول پر تو سکھائی جا رہی ہے اردو ہر بچہ جو ہے وہ اردو لکھ بھی رہا ہے پڑ بھی رہا ہے اس لیول تک ہی تو ایکسپوشن ہے آپ کو ہم چیلنج کرتے ہیں آپ کسی پاکستان کے پڑھے لکھے انگریجی سکول میں چلے جائی جو کہلاتا ہے اور بچوں سے کہیے کہ دو صفحے ہمیں اردو کے لکھ کے دے دو اگر آپ ان کی ہینڈ رائٹنگ دیکھ لیجئے کیسی ہے آپ ان کا تلفز دیکھ لیجئے بات کرنے کا کیسا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اردو میں وہ تقریر کر سکتے ہیں نہیں صرف تقریریں مقابلے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک بچہ پورے سکول میں ہوتا ہے جس کو پالش کر کے تیار کر کے شوپیز کے طور پر سامنے رکھ دیتے ہیں نائنٹی نائن پرشنٹ بچوں کو اردو آتی ہی نہیں ہے بول ہی نہیں سکتے اردو میں وہ بات یہی ہے تو آپ کے خیال میں جو یہ ای لیولز او لیولز کا کلچر ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان میں اس میں کیا اردو کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے اگنور چھوٹا لفظ ہے بیزت کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے اردو کو جس طریقہ چنگریجی پڑھائی جاتی ہے جس طرح اس پہ ایمفیسز ہے اردو کو باقاعدہ ہیومیلیٹ بلٹل کرتے ہیں بیزت کرتے ہیں اور یہ صرف او لیول اے لیول میں نہیں ہے جیسے ہم نے ارس کیا نا کہ جب آپ کا پرائم منسٹر جب ملک کا صدر اپنا اوث لے گا اپنا حلف اٹھائے گا انگریجی زبان میں تو پوری قوم کو کیا پیغام وہ دے رہا ہے جب ملکی وزیراعظم بین ازیر ابن اللہ ان کی مغفرت کرے جب وہ یہ کہیں گے کہ ایزان بج رہی ہے تو پھر آپ کو پسا لگے کہ پورے ملک میں آپ کے حکمرانوں کی اردو کتنی خوبصورت ہے کس طرح وہ بات کرتے ہیں بلاول کی اردو دیکھ لیجی آپ کس قسم کی اردو بولتا ہے یہ اور یہ تیاری کر رہے ہیں پاکستان کے حکمران بننے کی ان کو کیا پیار ہے اردو سے کیا ان کو پیار ہے پاکستان کی ثقافت تاریخ اقبال ہماری حدیث قرآن اور ان ساری پویٹریش ہے کہ جو اردو زبان نے یا فارسی زبان میں اقبال نے کام کیا ہوا ہے سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ ایلینز ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری تہذیب اور ثقافت اور ہماری زبان اور ہماری چھنات کے ساتھ نہ یہ اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بوگس ان کے لیے وہی بات ہے بچپن سے جو سکھا گیا ہے بدتمیز گھٹیا اردو میڈیم لوگ سارے ہم لوگ جو اردو کو پیار کرتے ہیں اردو سے عشق کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ پورا مائنسٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے پاکستان ایک حکومت کو سٹینڈڈائزیشن کمیشن کی ضرورت ہے کہ جہاں پر آپ اردو کی اسطلاحیں بنائیں تاکہ جو پیٹ اور ہارڈوئر والے ہیں ان کو دیا جائے کہ پورے ملک میں آپ یہ لکھا کریں گے جو میڈیکل سٹورز ہیں وہ یہ لکھا کریں گے تو آپ کے خواب میں کیا ایک اردو زبان کا پورا ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو کہ پروموٹ کریں جو کہ چیک آؤٹ کریں یہ آپ کو بدلسی بھی بتائیں اردو کو ڈیولپ کرنے کا جو بورڈ بنایا گیا ہے اس کا نام دیکھیں ذرا کیا ہے اردو ڈشنری بورڈ یعنی نہ ڈشنری کا لفظ اردو کا ہے نہ بورڈ انگریزی اردو کا ہے لیکن یہ شکر ہے کہ اردو کا لفظ ضرور اردو کا ہے اردو کا لفظ اردو کا ہے صرف یہ بڑا شکر ہے یعنی فیڈرل گورنمنٹ اردو سائنس کالج یعنی وفاقی حکومت نہیں لکھ سکتے تھے وہاں پر وفاقی حکومت اردو سائنس کالج فیڈرل گورنمنٹ اردو سائنس کالج یہی علمیہ ہے ہمارا جس کو اردو کہتے ہیں کہ ہم نے اردو میں کام ہم کر رہے ہیں بلکہ ہمیں افسوس ہوتا ہے بچوں کے لیول کیوں پر بھی کہ ہم فیس بک کیوں پر ہم نے اتنے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ رومن اردو نہیں لکھ سکتے تو بہت سے بچے ہمیں فیس بک پر شکایت کرتے ہیں کہ سر ہمیں انگریزی نہیں آتی تو آپ اردو میں لکھا کریں اور وہ ہمیں میسیج دیتے ہیں رومن اردو میں ان کے نزدیک رومن اردو ہی اردو ہے دوسری اردو ان کو آتی نہیں ہے یعنی یہ ایک ایسی برنصیبی اس قوم کی بن چکی ہے جس بات کی اس کے لیے آج آپ ہم یہاں بیٹھے ہوئی تو پھر ہمیں تو زیادہ حمد صاحب اب ایک دیکھیں جو ریولوشن آیا ہے ٹیکنالوجی کا اب بچوں کو ہماری آج ہی جنریشن کو کمیونیکیٹ کرنا ہے ٹیکنیکل لیول پر بھی تو آبیسٹی وہاں پہ حکومت کی جانب سے کوئی ایک کوڈ آف ایتکس ہونا چاہیے کوڈ آف لینگویج ہونا چاہیے دیکھیں ایک سمپل بات ہم بتا دیں آپ ایک قانون بنا دیں کہ پاکستان کے تمام سکولوں میں اگر بچوں کی اردو انگریزی سے کمزور ہوئی تو اس سکول کو یا بند کر دیا جائے گا یا ٹیک آور کر دیا جائے گا یا اس پہ کروڑوں روپے جرمانہ کیا جائے گا وہ خود سکھائیں گے میں سکولوں کے پرنسپل سے ملا جا کے میں نے کہا جی آپ بچوں کو اردو کیوں نہیں سکھاتے کہتے جی پیرنٹس کہتے ہیں کہ ان کو انگریزی سکھاؤ میں نے کہا کسی پیرنٹ نے کہا ایک اردو خراب کر دو کہتے ہیں نہیں یہ تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ چونکہ فورن فنڈنگ ہے اکثر پرائیوٹ سکول بڑے بڑے جو ہیں فورن فنڈنگ پہ ہیں یا ایک تاجروں کے ہاتھ میں بزنسمن یا سودخوروں کے ہاتھ میں وہ سکول ہیں جو چلا رہے ہیں ان کے نظریک آئیڈیالوجی نظریہ شناک یہ سب چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی انہوں نے پیسہ کمانا ہے بچوں کو اکانٹنٹ بنانا ہے تاکہ بینکوں میں نوکری کریں یا ملٹی نیشنز میں کام کریں اس کے آگے ان کو ابجیکٹیو نہیں ہے اداروں کو کھولنے کا اردو کو کیوں پر آئیں گے کیا یہ پاکستان کا جو ایڈکیشنل سسٹم ہمیں نظر آ رہے ہیں کیا یہ جو اس میں ایک ڈیفرنس نظر آ رہا ہے کہ ایک ہمیں اے لیولز او لیولز کی کلاس نظر آ رہی ہے ایک امریکن سکولز کی کلاس نظر آ رہی ہے ایک اردو میڈیم کی کلاس نظر آ رہی ہے تو کیا اس ڈیفرنس نے اردو زبان کو اور زیادہ ختم کیا ہے جیسی آپ بات کریں نا کہ اردو میں پاکستان کی تعلیمی نظام اردو میں ہونا چاہیے تو فوراں یہ اعتراض کرنے والے اٹھا دیتے ہیں کہ سندھی میں کیوں نہیں ہونا چاہیے پنجابی میں کیوں نہیں ہونا چاہیے بلوچی میں کیوں نہیں ہونا چاہیے یہی بات قائد عظم نے اس وقت کہی تھی کہ آپ کی صفوں میں غددار موجود ہیں جن کو باہر سے پیسہ ملتا ہے جو اردو زبان کے معاملے میں آپ کو کنفیوز کریں گے اس میں قائد عظم نے کہی تھی یہ بات کہ اگر صوبے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے صوبے میں تعلیم اپنی مقامی زبان میں دیں تو ان کو پوری اجازت ہے بنگلہ دیش بنگال کے اندر بنگال میں آپ تعلیم دیں سندھی میں تعلیم دیں بشک آپ کو جا لیکن پاکستان کی قومی زبان جو امت کو درمیان رابطے کا کام کرے گی وہ اردو ہوگی اور یہی سوال ہے کہ آپ جو مرضی اپنے بچوں آپ پہلی جماعت سے سوائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائر ایڈوکیشن میں جا کے آپ انجینئرنگ اور میتھمائٹکس کیونکہ اس کی ٹرانسلیشنز اردو میں اسطلاحیں نہیں ہوئی بھی وہاں پہ جا کے تو انگریزی کی ضرورت آپ کو پڑھیں لیکن باقی سارا کام جو آپ کا ہے سوشل سٹڈیز ہیں آپ کی جیوگرفی ہے آپ کے سارے معاملات ہیں جو ہسٹری ہے یہ سب کچھ تو اردو میں ہو سکتا ہے ریاست کا سارا نظام اردو میں چل سکتا ہے ریاست کون سا ہماری انجینئرنگ اور سائنس اور ٹکنالوجی چلا رہی ہے حکومت و وزارتوں کے درمیان خطو کتاب کمیونکیشن جو ہوتی ہے بات ہم یہی کر رہے ہیں کہ اردو زبان کو سرکاری سرپرستی کیا ہوتی ہے لیکن کہ آلڑی زیادہ حمید صاحب ہمیں یہ نظر آتا نہیں ہے کہ اردو زبان میں ہی پاکستان سٹڈیز اور یہ ساری جو ہے ٹرانسلیٹ کر دی گئی ہیں اردو میں ہی پڑھایا جا رہا ہے پاکستان سٹڈیز تو ختم کی جا رہی ہے پاکستان کے سکولوں سے سوشل سائنسز کو تو ختم ہی کر دیا گیا ہے سوشل سائنسز پڑھائی جاتی ہیں اور کہہ دیا جاتا ہے کہ آخر میں ان کا امتحان نہیں ہوگا لہذا بچے پڑھتے ہی نہیں امتحان ہی نہیں ہونا جس سبجٹ کا تو اس کو پڑھیں گے کیوں ہم یہ سب چیزیں پنجاب میں بھی ہو رہی ہیں باقی جگہوں پر سوشل سائنسز کو ختم کر دیا گیا عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ایک سٹینڈرڈ کرکلم ہونا چاہیے سارے بچوں کا تو سٹینڈرڈ کرکلم کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی جماعت سے انگریزی پڑھانا شروع کر دو سارے بچوں کو یعنی وہ بچہ جو انٹیریئر ریموٹ ایریا سے آتا جو اردو اور پشتو بھی نہیں جانتا اس کو سٹارٹ اپ انگریزی سے دے رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ غلامانہ جانی ہے لیکن کیا آپ کو انگتا ہے کہ یہ ترقی کی جانب بھی ایک قدم ہے یہ جہالت کی جانب بھی ایک خوبصورت قدم ہے اگر اردو کے ساتھ ساتھ انگلش کو بھی سکھایا جا رہا ہے یہ جہالت اور غفلت کی طرف بڑا شاندار قدم ہے کہ آپ پہلی جماعت سے بچے کو انگریزی پڑھائیں آپ کم از کم آٹھویں یا دسویں جماعت تک انگریزی کی کوئی حاجت نہیں ہے بچوں کو آپ سب کچھ اردو میں کر سکتے ہیں اگر آپ اردو میں اپنا سوفٹر ڈیولپ کریں اردو میں فیس بک بنائیں اردو میں ٹائپنگ سکھائیں اردو میں کمپیوٹرز بنائیں بچوں کے لیے اور پھر انگریزی کو ایزا لینگویج الگ سے پڑھا لیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ باقی سارے مضامین بھی آپ انگریزی میں پڑھائیں پھر اگین وہی بات ہم نے کہی کہ جب آپ کے ریاستی ادارے سب اردو میں چلیں گے تو پھر یہ مجبور ہوں گے کہ اردو سیکھیں بھی اردو کے کمپیوٹرز بھی بنائیں سوفٹر بھی بنائیں اردو میں ٹرانسلیشنز بھی کریں دنیا جہان کی کتابوں کو اردو میں لے کر آئیں بچوں کو مجبور کریں اردو کے کمپیٹیشنز کروائیں کہ بچوں کو پوری یونیورسٹیز ایکالوجز سے کٹھا کریں اور کہیں کہ اردو کے مقابلے ہوں گے ایک حوصلہ افضائی کریں یہ پورا نظام ہے جتنی زبان کو زندہ کرنے کے لیے کرنا پڑے گا مصطفیٰ کمال نے قوم کو بیزت کرنے کے لیے اس کے ایک ہزار سال کی تاریخ کو ختم کرنے کے لیے ترکیز ترکی زبان کے رسم الخط کو عربی سے انگریزی میں ترجیل کر دیا اور پوری قوم کی تربیت کی آج دس پاس نسلوں کے بعد ترک بچہ جانتا نہیں ہے کہ عربی رسم الخط میں ترکی زبان کیسے لکھی جاتی ہے ترکی کو انہوں نے فارسی سے کٹا ترکی کو عربی سے کٹا ترکی کو اور اردو سے کٹا امت مسلمہ کو تخصیم کرنے کی بھی یہ جو سادش تھی اس میں زبانیں الگ الگ کر کے ان کے رسم الخط تبدیل کر دیئے تو اب پھر ہمیں چاروں صوبوں کی جو ایڈوکیشنل منسٹریز نظر آتی ہیں آپ کے خیال میں ان ایڈوکیشنل منسٹریز پر اس وقت کیا رسپونسیبیلٹی آتی ہے کہ اردو زبان کو کیسے وہ زندہ کر دیئے میں نے ارز کیا نا آپ کو سمپل ایک بات کہنی ہے پاکستان میں قانون بنا دی یہ کہ اگر کسی سکول کے بچے کی کسی سکول میں اگر اردو زبان کمزور ہوئی اس بچے کی انگریزی کے مقابلے میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں انگریزی مت سکھاؤ لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر انگریزی سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اردو میں اردو کا بیڑا گھرک کر دو اگر اردو کمزور ہوئی اس کی انگریزی سے تو پھر اس سکول کو بند کر دیا جائے گا یا اس پر جرمانہ ہوگا ایک نوٹیفکیشن جاری کرنا ہے یہ سارے سکول والے اپنے بچوں کو بٹھا کے اقبال اور اردو پڑھا رہے ہوں گے آپ کو صرف سختی کرنی ہے تھوڑی سی اوپر ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی پالسی نہیں ہے خود حکومت انگریزی چلا رہی ہے ساری پوری سرکاری زبان انگریزی میں تو پھر اردو کو کون دھیان کرے گا یہ جھوٹ بولنا بند کریں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اردو اب کوئی قومی زبان ہماری نہیں رہ گئی اس طرح کہتے ہیں ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے لوگ ہاکی کے کھلاڑیوں کا نام ہی نہیں جانتے ہاکی ختم ہو گئی پاکستان سے ابھی تک لے کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا قومی کھیل ہے بات یہ ہے یہ جھوٹ یہ منافقت جو ریاست کے ہر لیول پر چل رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہاکی گم جائے تو قوم تباہ نہیں ہو جائے گی اردو گم جائے تو یہ قوم اس کی صدیاں گم ہو جائیں گی ہمارا مستقبل آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی یہاں پر ہم گلتی اور کتاہی افورڈ نہیں کر سکتے اردو تلفز اگر اردو زبان پر ہم بات کریں تو زیادہ ہمیں سب اردو تلفز جو ہے وہ بھی ایک بڑا اہم اس کا بالکل رائٹ ہینڈ سے کہیں گے کہا جائے گا دن بر دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ تلفز بھی کھوتے جا رہے ہیں وہ کہیں تلفز گم ہوتا جا رہے ہیں آپ نے بہت امپورٹن نکتہ اٹھایا ہے دیکھئے پاکستان میں اس وقت 90% جو ایڈ بن رہے ہیں ملٹی ناشنل کمپنیز جو اتنے اشتہار بنا رہی ہیں وہ انڈیا جا کے بن با رہی ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ وہ انڈینز جو ہوتے ہیں وہ اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ پاکستان کی مارکٹ کے لیے لہٰذا جلم ہو گیا جاتی ہو گئی خدا خوج لگائی یہ ساری اسطلاحیں جو ہیں اردو اردو کا تلفز خراب ہو گیا ہمارے بچوں کا ایک اردو نہیں جانتے تھے اب انڈین ایڈ دیکھ دیکھ کے اردو جو بولنے کی کوشش جو اس میں وہ اردو بولتے ہیں وہ سارے ہندی ایکسنٹ کی اردو ہے جو ہماری اردو بالکل بھی نہیں ہے جو ہماری جو صاف تکسالی زبان ہے جو ہمارے لامہ اقبال بولا کرتے تھے یا ہمارے دیلی اور لکھنوں کے لیکن سیزائید حمید صاحب ہم ان بچوں کو کیوں قصوروار ٹھہرائیں جب ہمارے اپنے میڈیا پر بڑے بڑے انکرز تک یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑے دبنگ سیاستدان ہیں اور یہ بڑے دبنگ لیڈر ہیں یہی ارز کر رہے ہیں جب اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے اپنے میڈیا پر ہمارے اپنے نیوز کے سیکشن سے جا رہے ہوتے ہیں ہم آپ کو یہی ارز کر رہے ہیں ہم نئی نسل کو کیا قصوروار ٹھہرائے ہیں ہم پاکستان کی حکومت پاکستان کے اساتذہ پاکستان کے سکولوں اور پاکستان کے میڈیا کو قصوروار ٹھہرائے ہیں جنہوں نے آنے والی نسلوں کا مستقبل بیچ لیا یہی بات تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اردو زبان کو ختم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان بحثیت قوم اس کی جڑھ کاٹ کر اس کو دفن کر دیں اور قائدعظم نے 1948 میں ہمیں وارن کیا تھا کہ وہ تمہارا دشمن ہوگا جو اردو زبان کے معاملے میں تمہیں کنفیوز کرنے کی کوشش کرے وہ ففت کولمسٹ ہیں مسلمانوں کے روپ میں قائدعظم کے الفاظ ہیں یہ اور یہ تمہاری صفوں میں ہیں جو باہر سے پیسہ کھائیں گے آج یہ میڈیا والے باہر سے پیسہ کھا رہے ہیں آج یہ سارے سکول پرائیوٹ سکول کھلے میں جو ملین در ڈالر یو ایس ایڈ کی ڈریکٹ فنڈنگ لے رہے ہیں یہ سارے وہ بغیرہ ترغددار ہیں ففت کولمسٹ جن کو قائدعظم نے کہا تھا کہ ہماری صفوں میں مسلمانوں کے روپ میں بیٹھے ہوں گے اور اردو زبان خراب کرنے کی ڈیوٹی ان کو دی جائے گی یاد رکھیے گا قائد کے الفاظ یاد رکھیں نسلیں بہتر ہو جائیں گی آنے والی نسلیں تابناک ہو جائیں گی روشن ہو جائیں گی اگر اپنے اس فقید اللہ کے درویش کی بات مان لیں جید حمد صاحب ایک منٹ رہ گیا ہے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم اردو اپنی قومی زبان پر فخر کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اسی طرح کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ میری اردو جتنی مرضی زبانیں میں سیکھ لوں اردو ان میں سب سے خوبصورت زبان ہوگی میری آپس میں اردو میں بات کریں اردو کی ٹائپنگ سیکھیں اردو میں خط و کتابت کریں اردو کی کتابیں بچوں کو پڑھائیں خود بھی پڑھیں اردو کے ترجمے کروائیں پورا ریاستی سطح کے اوپر حکومت کے ذمہ داری ہے کہ ترجمے کروائیں اردو زبان کے اندر نئے الفاظ کا خزانہ ہے انگریزی میں آج ہر سال آٹھ دس ہزار نئے لفظ انگریزی میں شامل ہوتے ہیں انگریزی زبان کو گروہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک سازش بھی ہے کہ پوری دنیا میں جو نیو ورلڈ آرڈر بنایا جا رہا ہے اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساری زبانیں ختم کر دی جائیں اور صرف ایک زبان ہو جس کے ذریعے یہ پوری دنیا کو کنٹرول کریں لوگ اسی زبان میں کمیونکیشن کریں ایسے میں اس کریں ایمیل کریں تاکہ جاسوسی بھی آسان ہوتی ہے ان کے لیے یہ ساری اس بڑی سازش کا حصہ بھی ہے کہ مقامی علاقائی خاص طور پر اسلامی زبانوں کو ختم کر دیا جائے اور ہم کو بڑی جیلس لی اپنی عزت اور عبرو کی طرح اپنی اردو کا بھی دفاع کرنا ہے ورنہ نہ ہم رہیں گے نہ ہماری عبرو نہ ہماری تاریخ نہ ہمارا دین نہ تمد جی بہت شکریہ زیادہ حمد صاحب ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے ایک بہت انتہائی ضروری جو ہمیں اپنے ملک کی قومی زبان اردو نظر آتی ہے اس کا جو ہمیں خاتمہ ہوتا ہوا اتنا سے نظر آ رہا ہے آج کی نئی نسل میں اس کی جو ہمیں آنی چاہیے ایک دلچسپی وہ نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں اردو سیکھنے پر اردو پڑھنے پر بھی اتنا ہی فخر ہونا چاہیے جتنا کسی اور لینگویج کو ہم پڑھتے ہوئے کرتے ہیں اردو میڈیم ہونا ہمارے لئے قابل فخر ہونا چاہیے آج کیلئے اتنا ہی see you all tomorrow night until then اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ and good night بہت خیال رکھے گا